موجودہ دور میں ہم جن معاشروں میں رہ رہے ہیں انہیں ہائی ٹیک سوسائٹیز مانا جاتا ہے بلواستہ یا بلاواستہ ہمارے زیر استعمال تقریباً ساری اشیاء کا دار و مدار فاصل فیولز یعنی حیاتیاتی اندھن پر ہے کیا ہوتا اگر حیاتیاتی اندھن وجود نہ رکھتے یہ وہ اہم سوال ہے جس کا جواب ہم آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے آئیے جانتے ہیں دنیا میں استعمال ہونے والی کل توانائی کا 82 فیصد فاصل فیوز سے حاصل کیا جا رہا ہے جبکہ دوسرے ذرائع جن سے توانائی حاصل ہو رہی ہے ان میں نیوکلر پلانٹ سے 4.4 فیصد ہائیڈرو الیکٹریکل سے 6.8 فیصد اور سورج کی روشنی ہوا اور سمندری لہروں سے حاصل کی جانے والی توانائی کا تناسب 5 فیصد ہے حیاتیاتی اندھن کروڑوں سال پہلے زیر زمین دفن ہو چکے جانداروں کے آرگینک مالیکلز کی وجہ سے فطرتی طور پہ وجود میں آیا ہے جس میں کوئلہ قدرتی گیز اور کریوڈ آئل شامل ہیں یہ اندھن جلنے پر توانائی پیدا کرتا ہے ہر سال حیاتیتی اندھن کے استعمال سے ماحول میں 35 اربٹن کاربانڈ ایکسائٹ کا اخراج ہو رہا ہے جبکہ فطرتی طور پہ اس کی تھوڑی مقدار ہی جذب ہو پاتی ہے کاربانڈ ایکسائٹ کی بڑھتی مقدار ہی گلوبل وارمنگ اور فضائی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ ہے جس کے نتیجے میں سالانہ 36 لاکھ افراد لکمہ اجل بن رہے ہیں ماحولیتی آلودگی کی ایک اور وجہ پلاسٹکی ایشیاں ہیں جو بھی کریوڈ آئل ہی کی دین ہیں جنہوں نے خوشکی اور آبی حیات کو ناقابل تلافی نقصانات پہنچائے ہیں پاکستان ہر سال 14 اربڈ ڈالر کریوڈ آئل کی امپورٹ پر خرچ کر دیتا ہے موجودہ دور میں توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات فاسل فیولز کے استعمال میں مزید تیزی لہ رہی ہیں مگر یہ سب کچھ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا فاسل فیولز کے کمرشل استعمال سے پہلے رینیوبل انرجی کے استعمال کی شروعات ہو چکی تھی یہ جانے کے لیے ہمیں سن 1880 کے اشرے میں واپس لوٹنا ہوگا 1880 وہ اشرہ ہے جس نے آج کے معاشرے کی بنیاد ڈالی تھی یہ وہ دور تھا جب یورپ اور امریکہ میں سنتی انقلاب اپنے شروعاتی مراحل میں تھا یہیں سے فاسل فیولز نے انسانی ترقی کی وہ راہموار کی جس پر چل کر ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں سن 1880 اس لیے بھی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ یہیں سے ہم رینیوبل انرجی کے راستے کو چھوڑ کر حیاتیتی اندھن کے راہ پر چل پڑے جی ہاں سن 1858 میں امریکن نیوی نے پہلی شمسی توانے پر چلنے والی سیکٹلائٹ وینگارڈ ون زمین کے آر بٹ میں بھیجی تھی جو کہ ابھی تک وہاں موجود ہے سن 1880 کی دہائی تک سولر پاورڈ گھڑی اور کلکلیٹر ایجاد ہو چکے تھے بجلی گھر بنانے کا سہرہ تھو مسال وارڈیسن کی سر جاتا ہے جس نے سن 1882 میں مینہٹن امریکہ میں پہلا بجلی گھر بنایا تھا سن 1888 میں چالیس برش نے اپنے گھر میں پہلی ون ٹربائن لگائی تھی جو بیٹریز کو چارج کرتی تھی اور یہ ٹربائن دو دہائیوں تک بینہ تاتل کے بجلی پیدا کرتی رہی سن 1888 میں ہی الیکزنڈر اسٹولٹو نے پہلا سولر سیل بنایا تھا سب بنیادی چیزیں موجود اگر ضرورت تھی تو ان کو مزید افیشنٹ بنانے کی مگر پھر اچانک سے اس پر کام کوئلے کی توانہی پیدا کرنے کی وجہ سے رک گیا اس کی وجہ ہماری ائر کنیشننگ، ریفریجریشن اور لائٹنگ کی وہ ضروریاتیں جو رینیوبل انرجی سے حاصل نہیں ہوں پا رہی تھی ضرورت اجاد کی ماں ہے اور انہی ضروریات نے گڑ کو کوئلے پر منتقل کیا اگر حیاتیتی اندھن کا وجود نہ ہوتا تو شاید آج ہمارے پاس نہ ختم ہونے والی قدر سستی رینیوبل انرجی میسر ہوتی ہمیں دوبارہ رینیوبل انرجی کی طرف آتے ایک سو چالیس سال لگ گئے اور آج سن اٹھارہ سو اسی کے طریقوں سے ہی وینڈ ٹربائن اور سولر انرجی سے بیٹریز کو چارج کیا جاتا ہے اور مزے کی بات ائر کنیشننگ، ریفریجریشن اور لائٹنگ کی وہ ضروریات جنہوں نے ہمیں فاسل فیولز کی طرف دھکیلا تھا وہ آج سب رینیوبل انرجی سے بھی حاصل ہو رہی ہیں اگر حیاتیتی اندھن کا وجود نہ ہوتا تو شاید دنیا مختلف ہوتی بہت سے ممالک جو تیل کی دریافت سے امیر بن گئے وہ شاید ابھی بھی ڈیولپنگ ہی ہوتے انسانی آبادی آج کی نسبت کم ہوتی محولیاتی آلود کی اقدمہ ہوتی اور شاید ہمیں گلوبل وارمنگ کا سامنا بھی نہ کرنا پڑتا وہ جنگیں جو تیل پر لڑی جاتی رہی ہیں وہ نہ لڑی جاتی ہیں اور کئی اور لوگ ان لڑائیوں یا آلودگی کے وجہ سے نہ مرتے پاکستان جیسے ممالک جو یہ چودہ ارب ڈالر آئل کی امپورٹ پر خرچ کر رہے ہیں وہ شاید یہ رقم دوسری ڈیولپنٹس پر خرچ کر باتے ہیں مگر جو ہوا سو ہوا ہم آہستہ آہستہ دوبارہ رینیوبل انرڈی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے پاس نہ ختم ہونے والی شفاف طوانائی میسر ہوگی انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں فطرت کے راز اور میں ہوں آپ کا آسٹ عبدالرزاق امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص کیل رکھیں انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لینے کے بعد